عوام کے لیے خوش خبری وفاقی حکومت کا 31 مئی تک پیٹرولی مسنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فرو خبیب کا ٹوئیٹ وزیر آسم عمران خان نے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل سے مطالب کوکرا کی تجریف کو مسترد کر دیا جنوبی پنجاب میں قاتل کورونا بارہ افراد کی زندگیاں نکل گیا ملکان میں پانچ میاوالی شار آر سرگودہ میں تین مریض جاں بہت بہاوت پور میں ایک سو سولہ مریض ریپورٹ ملکان میں ٹھاسی سرگودہ تین تیس سہیم جا خان اور مزفرگر میں تئیس تئیس افراد وائرس کا شکار میاوالی میں آٹ و آرڈی جی خان میں پانچ مریضوں کا کرونا ٹیسٹ باتا گیا کورونا کی تیسری لہر بچے بھی نشانے پر ملتان چلڑن اسپتال میں تین بچوں کا کورونا ٹیسٹ پوزیٹیو آئیسولیشن وارڈ میں منسکر ڈاکٹرز کی والدین سے بچوں کو گھروں میں رکھنے کی ترکی رحیم یار خان میں ویکسینیشن کے سوفوئر اور ایپ میں مسئلہ ویکسینیشن کرانے آنے والے اپراف کو پہلے سے ویکسینیشن کرانے کے مسائل سامنے آنے لگے سی او ہیلس ارثورٹی کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن پہلے سے ہونے کا مسئلہ سامنے آنے پر اس کو فوری حل کر کے پہلے کوشش میں ویکسین لگائی جارہی ہے کورٹ ادھومی کرونا ویکسین لگنے کا عمل جاری زلیت اضامیہ نے مزدور دو کرونا ویکسین سینٹر کا اضافہ کر دیا تک پندرہ ہزار اضافہ کو ویکسین لگا دی کر چشتیاں میں تین ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیا کر کرونا اے سو پیس کی خلاف ورسی کرنے والوں کی شامت آگئی ملتان میں ماس نہ پہنے والے ستاون شہریوں کو بتیس ہزار تین سو روپے جرمانہ دپارٹمنٹل سٹور سامیت دو کاروباری مراکس اور دو ریسٹرانٹ سٹیل سات بسوں کو تحویل میں لے لیا گیا مجموعی طور پر تین لاکھ پچاس ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا گیا بہاول اگر میں اسسسن کمیشنر نے انسانیہ سے محبت کی مثال قائم کر دی حریب والدین کی کمسن بچی کی سیری سکیم پیس کے دو ہزار پانچ سو روپے اپنی جیب سے ادا کر دیا گیا ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل اسسسن کمیشنر نے کمسن بچی کی دمارداری بھی کی لواہتین سے بھی اظہار حمدر دی کیا میپکو سارفین کے لیے اچھی خبر میپکو نے بچیلی کے بلوں کی ادائی کی تاریخوں میں توصیح کرتی بارہ اور سترہ مائی کی آخری تاریخ والے سارفین کے لیے اٹھارہ مائی کی توصیح کرتی کرتی ملتان مخدوم رشید میں تجاوزات کے خلاف آپریشن تین مہریش ہالز اور تین ہوتیلز مسمار ایسی صدر عدنان بدر کا کہنا ہے کہ غیر قانونی عمارتوں کے خلاف پہلا تفریق کاروبائی کی جا رہی ہے کمرشل عمارتوں کے مالکان نے طویل عرصے سے اس نے ادا نہیں کی نوٹسز جاری نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز کا ٹوئیٹ کہتی ہیں جو چاہے کر لو وقت بدل رہا ہے جاوید حاشنکی شاہدر اور شاہد دیواری پر حملہ سخت نیش حرکت ہے شدید مضمت کرتے ہیں سینئر سیاستدان جوید حاشنکی نے کہا کہ ساری کاروبائی ان کی وجہ سے کی گا رہی ہے ان کے داماز ظاہر بہار کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا گیا ملکان میں شہر کی اہم شہرہ سورج میں آنے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار کاروباری افراد کا کاروبار بھی متاثر ہونے لگا ادھر میاں والی میں پپنا بس ٹانڈ روڈ خستاخار کئی دنوں سے جوہاں بارشی نہ نکالا جا سکا مکینوں کو مشکلات کا سامنا روڈ کو اثر نو تعمیر کرنے کا مطالبہ کر دیا ملتان کی سب سے بڑی تفریقہ کی قسمت نہ مزل سکی شاہ شمس پارک کا ترقیاتی منصوبہ بیس بھی ست بھی کم مکمل نہ ہو سکا ایک ساتھ میں پارکے سے چار دیواری ہی بنائی جا سکی چار کروڑ اسی لاکھ مالیتی ترقیاتی منصوبے کی منتر تکمیل جلائی رکھی گئی تھی سننامہ میں انتظامیہ کی غفلت یا ادم دلچسپی ایک ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا آر ایسی اسپتال میں امرجنسی اور گائنی وارڈ تحال غیر پار نئی تعمیر شدہ عمارت کے سامنے جانوروں کا بسیرہ ایمیس ڈاکٹر علا بخش نے معاملہ عملے اور ارساز و سامان کی کمی پر دال دیا نشتر اسپتال ملتان کے ہاؤس آفیسر ڈاکٹرز کا اتجاج ہاؤس جو بھی دو ماہ کا اضافہ مسترد ڈاکٹرز کی جانت سے ایمیس آفیس کے سامنے دھرنا نشتر روڈ بلوک کر دیا بارہ ماہ مکمل کر لینے والے ہاؤس آفیسرز کو فوری سرٹیفیکیٹ جاری کرنے کا مطالبہ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین کی جہانیہ آمد ایمینیش آجریف تہار نظیر اور ایمپی اے حاجی اطاو رحمان سے والد کے انتقاف پر اظہار اطاثیت اور فاتحہ خانے کی بہاوت پور سامنے سرائی کے وسیب میں کپاس کی ویائی شروع کارسکاروں کی نہری پانی نہ ملنے پر شکایات کارسکاروں کو کہنا ہے کہ ٹیوب بل سے پسلے سیراب کرنے پر مذکور ہیں بھی ایکڑ پانی پر دو ہزار روپے کے اخراجات آ رہے ہیں رحیم بیار خان شہر کو خوبصورت بنانے کا منصوبہ ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر خورم شہزاد کا کہنا ہے کہ شہر کی سرکو کی مرمت کیٹ آئیس اور دیوانوں کو خوبصورت بنایا شائع کا ادھر بہاوت پور میں ڈپٹی کمیشنر ارفان عریقات شہر کو خوبصورت بنانے کیلئے متحاری کہتے ہیں پی اے چے کے فنڈز کی کمی کا احساس ہے پی اے چے کی آمدنی کے طرح پڑھا رہی ہے پلسطین میں جواری ازرائیلی جوارہیت سرائی کی عوام کی ازرائیلی دہشتگردی کی شدی ادال فاظ میں مضمت رحیم بیار خان میں انصاف ویل فیر ونکا رسٹرک پریس لپ کے باہر پلسطینی عوام کے حق میں احتجاج کہتے ہیں قوام متحدہ اور عالمی برانسری کو ہوش کے ناحن لے کر پلسطینی عوام کا ساتھ دینا چاہیے نحیم جاہر خان میں ہندو برانسری بھی فلسطینی عوام کے حق میں نکل آئی محلہ کانجو کے بابا رامچے مندر میں فلسطینی عوام کے لیے پوجہ دعائیں کی گئی فلسطینیوں پر ازرائیلی مظالم کے مضمت بھی کی کہا قوام متحدہ اور عالمی برانسری کو فلسطین کی مسد کرنی چاہیے ہماری دعا ہے کہ فلسطین میں جلد ہی امن و امان قائم ہو جائے اور ملتان کے سرکاری سکول میں شجرکاری مہم کا آقاس مہم کے تحت ہر تحصیل کو ٹاغٹ دے دیے گئے رفٹی ڈی او سٹی سلطانہ رانہ کا کہنا ہے کہ ملتان سٹی کے سکول میں چار ہتار سزایت پودے لگائے جائیں گے